سلوات پڑھنا بڑی عظیم بوادتے شار ملکے بولند آوازنا اللہم صلی اللہ محمد نعرہ تکویر اللہ اکبر جس طرح علی بادشاہ دے خالق دنا بلندے بلند آوازنا نعرہ تکویر اللہ اکبر نعرہ رشالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حیدری یا علیہ السلام حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردباد سلوات بر محمد وعالی محمد بلند آوازنا اللہم کائنات دے بادشاہ تو انوائسیاں کروڑاں ایدہ نصیب کریں میرا مالک آج دے دن دا صدقہ توڑے گھران تے اپنی آرہمتان تے برکتان تے نزول فرما مالک توڑی قدم قدم تے محافظت فرما شر دشمن شر شیطان شر انسان توں مالک اپنے حفظ و امان اچھ رکھے سب تو پہلے میں ضروری سمجھویاں کائنات دے بادشاہ آمدی آمد تے وجہ تکلی کے کائنات کالی کملی والی سرکار تے چھے میں بادشاہ دی آمد تے تہ دل نل مبارک بات پیش کرتے خیر مبارک خیر مبارک جی مالک تو انو سلامت رکھے بادشاہ تو انو کسے کمینے دا موتاج نکرے تو اڈے ویڈے وسن میں اکسر جشن دے سمیچے گل کرنا بے جڑے چنگے نوکروننا او موکے دی تلاشے چندے بے قدوں ساڑے وارسان دے گھر خوشی ہووے تے پھر اسی جا کے دہلیز تے بے جاوانگے پھر جو منگاں گے او ملے گا تے آج دا جڑا دینے یہ ایسا ہے کہ سرکار عمران بادشاہ دے ویڈے چھ خوشیاں ہی خوشیاں تے مالک کے نا خوشیاں دا صدقہ مالک تو اڈے گھران تے اپنیا رحمتاں تے برکتاں تے نزول فرماوے مالک تو اڈی قدم قدم تے محافظت فرماوے شر دشمن شر شیطان شر انسان تو مالک اپنے حفظ و امان چلکے اجازت ہے جی میں تھوڑے جو ٹائم اچ بہت پیاری نوکری پیش کرنا چاہ دل ہے نا سارے اندھا بے مالک تو انہوں سلامت رکھے جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے مالک تو انہوں سلامت رکھے جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے سر چاک وکھنا میرے پاسے اس محمد کی بلندی کو کوئی کیا لکھ پائے جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے باد ستوں سلام اپنے مالک قد بھئی ہو لو جی میں ایک نات میرے دل کردہ ہے بھر میں کلہ سنوان دل ہے نا سارندہ ایمیں مٹھڈا مٹھڈا جا رکھے نا پولڈا پولڈا جا تے ایک سوزگیو نا سنا لانگے تے میرا ٹائم ہو جانا دل ہے سارندہ بھئی سارندہ توجہ ہو ہے اچھا چلو اے تے اگری بندے اکی آندہ نے بلا بھی آجڑے پا جیوں تو ساں اینا ٹائم دیتا ہے میں تے سرگی تک پڑھ سکنا ہا پہلے اپنے کول ویک ہو بھی تو اڈے کول ٹائم کن ہے تو اڈا تے ساس اکا ہے بجیڑا پچھو مولوی آگے اللہ جانے اکی چا کرے مالک تو انہوں سلامت رکھے جی بادشاہ تو انہوں کسے کمینے دا موتاج نہ کرے بادشاہ تو انہوں بستہ رکھے اچھا گلے ہوئے بھئی میں مولویاں تو سنے آئے بھئی آکھ دے نے بھئی اللہ آکھے آئے بھئی میں چھپیا ہویا خزانہ سا گلے ہوئی ہیں یہ کدر آکھے اللہ نے بھئی میں چھپیا ہویا خزانہ سا تے میں چایا بھئی میں ظاہر ہونا گلے ہوئی ہیں تی اے دی ڈیفینیشن ایک سادے جو بندے نے نواب آرف ٹنڈو صاحب مالک انہوں دے درجات بلاند کرے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے مالک یقیناً انہوں دے درجات بلاندنے تے انہوں جس طرح کر کے تے انہوں لکھیا ہے سادے جے لفظانہ جے تواڑی جازت ہوئے تا میں سناما جیدہ حق ہوئے جیدی مہنت ہوئے اوہ دا نا لینے چھے حرج کوڑی انہوں دا تے ایک سلواد پڑو تے پھر میں سناما بھئی نا لینے چھے حرج نہیں بھے تُسا ہادموں کا چھے یہ سلواد ہے چھے میرا دلواوا کرے گا بھے تُسا سناما تے آن نل بھے لو جی توجہو ہاں خدا کو اپنی گمنامی کا جب کھٹکا لگا ہوگا خدا کو اپنی گمنامی کا جب کھٹکا لگا ہوگا خدا کو اپنی گمنامی کا جب کھٹکا لگا ہوگا تو پھر نور محمد کو تو پھر نور محمد مصطفیٰ نازل کیا ہو مالک دونوں سلامت رکھے جیو جیو ہی آلی میرا بادشاہ تُنو مسترک اکبر دپاک بابا تُنو وڈی رنگ لاؤے تُسا جیو تُو اڑے بچے جیوان مالک تُو اڑے عزت بخت رزق کے چیز آفر فرماوے بسم اللہ مالک عزت بخت رزق کے چیز آفر فرماوے جیو 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 جات تشریف فرماو ہر بندہ میرے پاس سے وے کے سطح سُنے خدا کو اپے موالیاں حلالیاں دے ہاں ٹھار ونجن جیو 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 جات تشریف فرماو ہسی چہرہ جبی روش ہے سیاہ ظلفوں کے پیچو کر یہی ایک جاں پہ دیکھا ہے یہی ایک جاں پہ دیکھا ہے یہ دل اور رات کا سنگل مصور کو بنانے میں بڑا عرصہ لگا ہوں مالک تو انہوں سلامت رکھے بادشے تو انہوں وستہ رکھے تو آڑے پتر جیوان تو آڑی کیا بات مالک تو انہوں کسے کمینے دھما ہوتا آئے نہ کرے ایتھے ایک گل بڑی پیاری ہو نکوٹی نواب عارف ٹھنڈو صاحب نے انہوں نے کہا بھئی بھئی مرشد علی اپنے سردار نو اپنے بادشاہ نو اپنے مالک نو پہ آ دینے میں تو آڑے نو اکرائی چونک بولو انہ کیا بھی او مالک نے اپنے مالک نو گل کیتی ہے آئے آئے صدقے بسم اللہ ٹھیک ہو گیا ہون بہے جا میرا مالک جیو جیو ہیدر سلامت گل یاد ہے بھئی میں کی پہ کرنا بھئی تو آڑے تے میرے مرشد علی نے یہ ٹنڈو صاحب آکھ رہنے بھئی مرشد علی نے اپنے سردار نو آکھیا بھئی میں تو آڑا نو کر میں تو آڑے نو کرائی چونک نو کر تے اگوں ٹنڈو صاحب آدھنے بھی اونا اپنے مالک نو آکھیا ہے اونا دی مرضی تے ہون میں اپنے مالک نو کو جاکھ لگا میرا مالک سلامت رکھے اونا مرشد علی دے قدماتے ہاتھ رکھے جڑی گال کی تھی میرے مالا علی پیارے نبی کے چاہنے والے تو جو بلتا ہے بل لے کے تو جو بلتا ہے بل لے کے یہ عارف کو بھی سرجا دے تمہارا بھی جو آکھا ہے نو سہری کا وہ کیا ہوگا تمہارا بھی جو آکھا ہے مالک سلام اترکھے اٹھو بھائی بادشاہ بھی تو جی بسم اللہ مالک سلامت رکھا جی دل ہے نا سارندہ سارندہ پروگرام ہے ایک سلوات پڑھو بلند آواز نال مالکہ دل ہے بسم اللہ سلامت نہیں ہے جو نہیں ان میں سوزیاں دا بھی نال زور لوانا ہے تو سی بھی سارے رال مل کے زور لاکے تو زور نال سلوات پڑھو بھائی آم مالک سلامت لجی طبیعت ہے سارندہ نات سناما سارندہ دے لے ایک سلوات ہور پڑھ لو تو میں نات تلاوت کروں بھائی اٹھانے لگا ہوں کلم آج میں 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 نبی کی سنا کیوں یہ ضروری بہت ہے سنا اے نبی ضروری بہت ہے سنا اے نبی رضا اے خدا کے لیے میرا مالک اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا نبی یا نبی رسول کے گلام ہیں اطبی قبول ہیں میرا مالک تو نبستہ رکھ ہر بندہ جاندہ ہے جو جڑے ویلے خالقہ کھا جو میں زمین تے خلیفہ بڑا لگا توجہو بھی میرے پاسے ملائکہ نیا کیا پالنے والے تیری تسبیح واسطے اسی کافی نہیں جڑا رکوے چے رکوے چے جڑا قیامے چے قیامے چے تیری تسبیح واسطے اسی کافیاں اور سر چاکے ویکھی منبردی ازمدی قسمیں خالق کائنات انہ دے مخاطبوں کے اللہ پیادہ کبھی نازمی کی بچاتا اگر مصطفہ کے قدم نہ بناتا سلامت رو مالک تو نبستہ رکھ تو آڈے پترہ دے شہر آباد وان آخری بندے تک توجودہ طالبہ خالق کائنات ملے خد مخاطبوں کے اللہ پیادہ کبھی نازمی کی اجازے بچاتا اگر مصطفہ کے قدم نہ بناتا اگر دھر کنوں میں محمد نہ ہوتا زمانے کے سینے دھر کنے میں دھر کنے مالک تو نبستہ رکھ بادشے تو نبستہ رکھ مالک تو اڈی حیاتی کر یا علی جیو یا علی میرا مالک تو نبستہ سلامت رکھ اکبر دا پاک بابا تن وڈے رنگ لاوے ایک ایک ستر تے لواستے پوری توجہو ملیکہ دے مخاطبوں کے اللہ پیادہ کبھی نازمی کی یہ چادر بچاتا اگر مصطفہ کے قدم نہ بناتا اگر دھر کنوں میں محمد نہ ہوتا زمانے کے سینے میں دل نہ سجاتا بنائے ہیں میں نے یہ دونوں جہاں بنائے ہیں میں نے یہ دونوں جہاں فقط مصطفہ کے لیے میرا مالک تو نبستہ رکھ تو اڈا تا میرا مرشد علی ممبر تے جلوہ فگان ایک بندہ اٹھے آسا کیا بادشاہ اے تو اڈے کافی سارے لکب ہیں ایک لکب تو اڈا ہے این اللہ تو اڈا لکبے این اللہ ذرا تھوڑا جا وضاحت کرو نا سانوے گال کوئی حضم نہیں ہو رہی ہے بھئی اللہ دینک این اللہ اے گال حضم نہیں ہو رہی ذرا میربانی کرو ممبر دی عزمت دی کسا میں حسنین دا بابا نبیان دا مددگار تو اڈا تا میرا مرشد علی اٹھے اس بندے دے پاسے دے کے سرکارہ دنے آتے نو میں ڈساوا یہ آنکھیں ہندر اصل آنکھیں خدا کی میں اپنے لیے خدا دیکھنا چاہے جب مصطفیٰ کو مچہ را محمد کتب دیکھتا ہوں تو اڈے حد سلامت مالک تو انہوں کسے کمینے دا موتائی نہ کرے حیدری اکبر دا بابا تو انہوں وڈے رنگ لاوے آخری سطر تے لواستے پوری توجہ تو اڈا تا میرا مرشد علی اس بندے دے پاسے دے کے سرکار فرمے دنے یہ آنکھیں ہندر احسے آنکھیں خدا کی میں اپنے لیے خدا دیکھتا ہوں خدا دیکھنا چاہے جب مصطفیٰ کو مچہ را محمد کتب دیکھتا ہوں کہ بے دل نے دی اپنی آنکھیں مجھے کہ بے دل نے دی اپنی آنکھیں مجھے رخے دے ربا کے لیے بادشاہ تو انہوں وستہ رکھے بھئی مالک تو انہوں کیسے کمینے دا موت آج نہ کرے بھئی اور بھئی آج چھےویں بادشاہ دی بھی آمد کیوں اہمیں نہیں اللہ کیا انہوں دا بجشن سادکین وہ اس وجہ تو انہوں بے دو سادکن دی آمد ہے تی پھر حق بند ہے کہ میں دوسری بادشاہ دا بھی تذکرہ کروں تو اڑا دل ہے نا سارا دا مالک تو انہوں سلامت رکھے بادشاہ تو انہوں کیسے کمینے دا موت آج نہ کرے بلند آواز نال سلوات تلاوت کرو بھئی نہیں سلوات پڑی کی گالے اے تے ہوئی رہے نا ساکدہ بھی آون دینا ہوئے تے لا پروائی ایڈی چنگی نہیں جیشن اچ بیٹھے جیتے آج ستارہ ہیں تے سارے سلوات پڑو بھئی فرش لگتا ہے عرش کے جیسا ہر طرف نوریوں کا سایا ہے فرش لگتا ہے عرش کے جیسا ہر طرف نوریوں کا سایا ہے فرش لگتا ہے عرش کے جیسا سارے ملکے یک نبا ہو کے ہوئے دوری فنچنگتا ہے رشک جیسا ہے حقوق نوریوں کا سایا ہے کیونکہ مذہب کو جعفری کرنے مولا جعفر زمین پہ آیا ہے سلامت رہو میرا مالک جیو جیو میرا بادشاہ تو نبستہ رکھ میں پہلے بھی کئی دفعہ اے شیر دے وچ میں گل کر چکے ابھی جیڑے ویلے جنہ دی ڈیوٹی زمین تلائیے نا خالق نے چھویں بادشاہ دی آمد تھے اوہ ملائکہ آ رہے نے دوسرے ملائکہ انہ دے پاسے ویک رہے نے یہ بڑے خوش ہے نا زمین دے پاسے جا رہے نے انہ ملائکہ نے جیڑے زمین دے پاسے آ رہے ساں انہ ملائکہ تے سوال کیتا جہاں ہے کی انہ خوش کیوں ہو جا کس پاسے رہے ہو کس بادشاہ دی آمد ہے اے ملائکہ دوسرے ملائکہ دے پاسے ویک رہے ہیں آؤ تو انہوں نے سایے ارش پہ رہے کے جس کا کھاتے ہیں نور کی نیسل جس نے پالی ہے میرا ملک تو انہوں نے بستا رکھ اکبر دا پاک بابا تو انہوں نے بڑے رنگ لاوے تو سنجی ہو تو انہوں نے بچے جیوان جیڑے جیڑے جا تشریف فرماؤ اللہ واستے پوری توجہو اے ملائکہ دوسرے ملائکہ دے پاسے ویک رہے ہیں ارش پہ رہ کے جس کا کھاتے ہیں نور کی نیسل جس نے پالی ہے ارش پہ رہ کے جس کا کھاتے ہیں اگلی گل نور کی نیسل جس نے پالی ہے جس کے دادان کن کی طاقت سے جس میں عوضوں میں جان ڈالی ہے مالک تو انہوں سلامت رکھ جوانیاں مانے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہائے دری اللہم صلی اللہ محمد میرا باپ شتون وستہ رکھے ہر بندہ سرچاک میڑے پاسے رکھے آخری بندے تک توجہو دا طالبہ اے ملائکہ دوسرے ملائکہ دے مخاطبوں کے آدھیں عرش پہ رہ کے جس کا کھاتے ہیں نور کی نیسل جس نے پالی ہے جس کے دادان کن کی طاقت سے جس میں آدم میں جان ڈالی ہے جس نے کھولی تھی علم کی گرہ اس نے جعفر سلال پایا ہے جس نے کھولی تھی علم کی گرہ اس نے جعفر سلال پایا ہے مولا جعفر کو دیکھنے کے لیے خود خدا بھی زمین پہ آیا ہے بسم اللہ بسم اللہ ہی علی لو جی کمال ہو گیا توجہ ہے سارا دی کہ کمال ہے در رزوی صاحب آگے تک کمال ہو گیا لو جی بس بھئی آخری شیر ہون سار چاک ویک ہے میرے پاسے بھی اللہ واسطے جی بسم اللہ توجہ ہے سارا دی جے تو ساں گورنل شیر نا سنے آ تے کاپیاں ایڈیاں 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 موٹیاں نے کسی دیا آ لیا ہاں اے میرے پاسے توجہ نال بھئی آخری شیر اتھے ہی چھوڑ رہا میں تو آڑے سامنے دو دو ٹائٹ ہے کنٹے بھی پڑے آئے لیکن آج میں آخری شیر پڑھ کے سیزادے نوں ممبر انہوں نے حوالے کراں توجہ ہے سارا دی سادکاور 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 سارکار محمد باکر بادشاہ دے ہتھا تے تو آڑا تے میرا چھوڑا مولا ہے جناب محمد باکر بادشاہ پتر دا متھا چومکے انہیں پتر دی پیشانی چومکے سرکار پہ فرما دے تجھ کو سادک کہا ہے چودانے تو آڑا بھلا ہوئے بھئی تو آڑے ہاتھ سلامت تو آڑے پتران دے شہربادوں ون میرا مالک چونو بستا رکھے جناب محمد باکر بادشاہ پتر دا متھا چومکے پتر دے تجھ کو سادک کہا ہے چودانے تو صداقت کی زندگانی ہے تیرا بچ پہنہ مصطفیٰ جیسا تو ہی اسلام کی جوانی ہے تو ہی اسلام کی جوانی ہے تو سے پھوٹیں گی علم کی کرنے علم حق نے تجھے پلایا ہے میری قسمت کے میرے اللہ نے پھر محمد مجھے ملایا ہے سارے ملکے پانچ نارے پانچ تنی سوالا کنارے ہاتھ دی کالی شکریہ بایا چاہلا شکریہ نا پس اپنی شکریہ v م